ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپ پاروکی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پاکستان آئی ایم ایف کی ڈھائی ارب ڈالر کے قلیل مدتی انتظام پر باتچی آئی ایم ایف کا پاکستانی حکام کی جانب سے پالیسی اقدامات کی تیزی سے تکمیل کا اعتراب آئی ایم ایف حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ باتچی جاری رکھے ہوئے ہیں روسی خان تیل سے لدہ جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا روسی جہاز کی آئل پیر نمبر تھری پر برٹنگ کر دی گئی ہے جہاز سے خان تیل کی ترسیل شروع کر دی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی باتچی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant تیزی سے ختم ہوتے وقت کے ساتھ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ 6 سے 9 ماہ کے لیے تقریباً ڈھائی ارب ڈالر مالیت کے ایک نئے قلیل مدتی اسٹینڈ بائی انتظام پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں مزید تفصیلات اس اپورٹ میں تیزی سے ختم ہوتے وقت کے ساتھ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ 6 سے 9 ماہ کے لیے تقریباً ڈھائی ارب ڈالر مالیت کے ایک نئے قلیل مدتی اسٹینڈ بائی انتظام پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں جو اندہ مالی سال کی دوسری سی ماہی کے دوران ملک میں سیاسی منتقلی کے ذریعے نئی منتخب حکومت حاصل کرے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے اکتوبر دوہزار بائیس سے زیرے التوا فنڈز کا اجرانہ ہونے کے باوجود نوے جائزے کی تمام شرائف اور اس کے بعد دسویں اور گیارویں ایک ساتھ سے مطالق پیشگی کاروائیوں کو پورا کرنے کے بعد یہ ان دو آپشنز میں سے ایک ہے جو فلحال فاریکین کے درمیان زیرے بحث ہے ان آپشنز پر عملے کی سطح پر اور وزیراعظم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینی جورجیوہ کے درمیان حالیہ بیک ٹو بیک رابطوں کے دوران تبادلہ خیال کیا گیا جس میں منگل کی سب کی گئی ایک ٹیلی فون کال بھی شامل ہے آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام کی جانب سے پالیسی اقدامات کی تیزی سے تکمیل کو تسلیم کیا ہے آخری پالیسی فیصلہ جو پاکستان نے ہچ کچا ہٹ کے ساتھ کیا وہ تھا مرکزی بینک کی شرح سود میں اچانک اضافہ جو اب تک کی بلند ترین سطح بائیس فیصد پر ہے حالانکہ فرنڈ کا عملہ چاہتا تھا کہ یہ تیس فیصد ہو اس سے قبل آئی ایم ایف کے عملے نے نو جون کو پیش کیے گئے اصل بجٹ پر اعتراضات اٹھائے تھے لیکن اب اس نے تصدیق کی ہے کہ نظر سانی شدہ بجٹ بشمول اضافی ٹیکس اخراجات میں کٹوٹی ترسیلات زر کے لیے ایمینیسٹی سکیم کے خاتمے وغیرہ نے پروگرام کی ضروریات کو پورا کر دیا ہے مطالقہ پیش رفتوں میں آئی ایم ایف کے عملے کے مشن نے بھی پاکستان کی محنت اور فوری پالیسی اقدامات کا اعتراف کیا ایک مصود بیان میں پاکستان میں مشن کے سرورا ناثن پورٹر نے کہا کہ آئی ایم ایف ٹیم نے پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت جاری رکھی جس کا مقصد فرن سے مالی امداد کے بارے میں جلدی ایک محایدے تک پہنچنا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران پاکستانی حکام نے آئی ایم ایف کے تعاون سے موشیز لہاتی پروگرام کے مطابق پولیسیوں کو مزید ہم اہنگ کرنے کے لیے فیصلہ کون اقدامات کیے ہیں جس میں بجٹ کی منظوری بھی شامل ہے جس سے ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کیا گیا ہے اس کے علاوہ بلند سماجی اور ترقیات اخراجات کے ساتھ ساتھ ذر مبادلہ کی منجی کے کام کو بہتر بنانے اور افرات ذر اور کمزوروں کو متاثر کرنے والے ادائیگی کی توازن کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے مالیاتی پالیسی سخت کرنے کے اقدامات کیے گئے روسی خام تیل سے لدہ بحری جہاز کلائٹ نوبل کراچی پورٹ آ گیا ہے اور جہاز بندرگاہ کے ساتھ لگر انداز ہو چکا ہے مزید جانیں گے اس سے پورٹ میں روسی خام تیل سے لدہ جہاز کراچی پورٹ پہنچ گیا روسی خام تیل سے لدہ بحری جہاز کلائٹ نوبل کراچی پورٹ آ گیا ہے اور جہاز بندرگاہ کے ساتھ لگر انداز ہو چکا ہے اس سے قبل گیارہ جن کو پہلا روسی خام تیل بردار جہاز کراچی بندرگاہ پہنچا ایک سو تیراسی میٹر لمبے روسی جہاز پیور پوائنٹ میں پیتالیس ہزار میٹرک ٹن تیل لدہ تھا اور سمندری توفان سے قبل جہاز کراچی پہنچنے میں کامیاب ہوا روسی جہاز کی آئل پیر نمبر تھری پر برثنگ کر دی گئی ہے اور اس سے خام تیل کی ترسیل آئندہ شروع کر دی جائے گی اس حوالے سے وزیر مملکت برائے پیٹرولیوں مصدق ملک نے کہا تھا کہ روس سے تیل کی پرہمی تسلسل کے ساتھ شروع ہو جائے گی تو قیمتوں میں فرق آئے گا وزیر مملکت مصدق ملک کا کہنا تھا کہ ہم اپنی ضروریات کا ایک تہائی خام تیل روس سے لینا شروع ہو جائیں گے تو قیمتوں میں بڑا فرق آئے گا اور اس کا اثر لوگوں کی جیب تک پہنچے گا ہمارا حدف ہے کہ ایک تہائی خام تیل ریائیتی قیمت پر روس سے آئے جب ہم اپنا حدف حاصل کر لیں گے تو تیل ریائیتی قیمت پر ہوگا اصل قیمت اس وقت نہیں بتا سکتا تاہم اس کا بہت بڑا فرق آئے گا اور اثر لوگوں کی جیب تک پہنچے گا ریائیتی روسی خام تیل کی خریداری کی مارکٹ کی رپورٹس کے باعث سارفین 15 جون کو قیمتوں کے 15 روزہ جائزے کے دوران پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی توقع کر رہے تھے لیکن حکومت نے تیل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرڈائز بوشہ ہاں سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرجز الفکار سوپر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان